اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر ناظرین سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اڈیالا جیل میں چند صحافیوں سے گئر رسمی گفتگو کی جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی جو انہوں نے بات کی وہ کچھ اس طرح تھی کہ مطلب بھی اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں موقع ملے تو وہ جیل سے نکلتے سار ان سب کو لائن میں کھڑا کرے اور سب کو پانچ پانچ جوتے مارے بلکہ جوتے یہ بات تو چھوٹی ہے یہ بات تو میں بتا ر کہا ہوں آہ ادروائز جس طرح کیا سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اس قدر جوٹ چل رہا ہے اتنا جوٹ ہے کہ سب جوٹ ہیں اب مہنگائی میں انہوں نے کہا مزید اضافہ ہو گا عوام باہر نکل آئے گی پھر کوئی نومائی والا واقعہ ہو گا تو کون ذمہ دار ہے ابرانہا نے یہ کہا کہ اڈیالا جیل میں جب انہوں نے بات کی صافی ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ کس اسی قسم میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے سیکیورٹی الارٹ نہیں ہے یہ جو چل رہا ہے جو ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں انتہابات میں پی ٹی واضح طور پر جیتی لوگوں نے ووٹرز نے پولنگ کے دن حق ادا کیا انہوں نے ہمیں ووٹ دیئے انہوں نے ہمیں جتوایا تبدیلی کا نظام وہ لے گیا ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا عوام کا مانڈیٹ چھینہ گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے جتنی بھی پیش گئی تھیں میں نے جتنی بھی چیزیں کہا تھا وہ ساری سچ ہو گئی ہیں لوگ پھر اکٹے ہو گئے اپنے مفاد کے لیے ملک کو لوٹنے کے لیے اپنے کیسز کو ہتم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں اگر یہ باز نہ آئے تو سری لنکہ والا نظام ہونے جا رہا ہے اب مہنگائی میں مزید حضافہ ہوگا عوام پھر باہر نکل آئے گی تو عمران حان نے یہ چیز واضح کر دی کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عمران حان نے کہا کہ میری وقالہ سے ملقاتیں بند کر دی گئی ہیں دو ہفتے کے لیے جو پبندی آئیت کی گئی ہے جو انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی ہے اس طرح ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے یہ جزت صرف ہمیں تنگ کرنے کے حربے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ جی الیکشن میں جو داندلی ہوئی ہے اس کے حلاف ہمارا پورا منحتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا ہم انتہابات میں داندلی کے حلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور مزید انہوں نے کہا کہ جی سینٹ الیکشن میں پھر سے پیسہ چلے گا اور چل رہا ہے گزشتہ سینٹ انتہابات میں گلانی کا بیٹا بھی پکڑا گیا تھا لیکن اس سے آئی تک سزا نہیں ہوئی انہوں نے کہا میں نے جتنی باتیں کی وہ ساری سچ ثابت ہو گئی اب یہ میرے سے پتہ نہیں کیا جا رہی ہیں ڈیل میں کسی قسم کی نہیں کر رہا جس طرح علیمہ خان نے ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بات کی کہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی قتل آہ کی سازش جو ہے مکمل ہو چکی ہے منصوبہ مکمل ہو چکا ہے انہوں نے یہ نیا ڈکونسلا بنا دیا سیکیورٹی تھریٹ کے نام تھے یا تھریٹ کے نام سے جو جتنے بھی جیل ہانا جاتا ان میں ملاقاتیں بند کر دی گئی تو عمران خان نے آج غیر رسمی گفتگو میں صحافیوں سے وہ چیز واضح کر دی کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی الیٹ نہیں ہے یہ بس جو ہے نا ڈکونسلے ہیں اور دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ناظرین آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں ایک راول پنڈی کے جو کمیشنر تھے سابق کمیشنر لیا قتل چٹھا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بابانگ دوحل یہ کہا تھا کہ میں نے انتہابات میں داندلی کی ہے داندلی کروائی ہے میں نے اپنے جو سبارڈین ایٹس ہیں ان کو حکم جاری کیا تھا کہ آپ داندلی کریں میں اس پہ بڑا شرمندہ ہوں میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے میں خود کو پاس ہی لگا لینا چاہتا ہوں میں مر جانا چاہتا ہوں اس طرح کے سٹیٹمنٹس ان کے سامنے آئی اور اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جتنا جو کچھ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے انہوں نے ان سے زور زبردستی کہلوایا یہاں تک تو ایک ڈراما تھا اس کے بعد آج راول پرنڈی کی مقامی عدالت میں سماعت ہوئی الیکشن میں مبینہ داندلی کا الزام لگانے پر سابق کمیشنر لیاقتلی چٹھا کو عدالت نے طلب کیا تھا لیکن لیاقتلی چٹھا تحال روح پوش ہیں اس کے اساست جب عدالت نے پولیس کو کہا کہ لیاقتلی چٹھا کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے آبائی گاؤں میں بھی نہیں ہیں وہ روح پوش ہیں وہ کہیں پہ نہیں ہیں اور ہم ان کو ڈون لے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو عدالت نے کہا کہ ہر حال میں پندرہ اپرل تک سابق کمیشنر لیاقتلی چٹھا کو عدالت میں پیش کریں یہ عدالت کا ایک بڑا فی حیصلہ ہے انہیں بلانے کا کہ عدالت اس تحت تک جانا چاہتی ہے لیکن کچھ بھی عدالت کی پروسیڈنز پر کچھ بھی کہنا کبھل اس وقت ہے لیکن جس نے کی صورتحال چل رہی ہے مشکل ہی لگتا ہے کہ جو سابق کمیشنر راول پنڈی ہیں داکتلی چٹھا وہ پاکستان میں ہوں ایسے اطلاعات تھی اور شنید بھی تھی جرائے کا بھی یہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے لٹسی انہوں پر بیس کے پولیس انہیں ڈونڈنے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے چونکہ پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس آستور پر کبھی نقام نہیں ہوتی جب ان کے سر پہ پڑتی ہے وہ زمین کھوٹ کبھی بندہ نکال لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد چیف جسس نامباد ہائی کورڈ جسس آمیر فاروق کی ڈالت میں یہ کیس لگا کیس کی سماعت تھی کیا کیس کی سماعت تھی کہ جو ایکس یعنی کہ ٹویٹر ایپ ہے وہ بند ہے یہ کیوں بند ہے تو اس پہ انہوں نے بڑے زبردست ریمارکس دیئے انہوں نے کہا جس نے بھی کیا ہے ایک سوشل میڈیا پلیٹفارم بند ہے ایکس کی بندش پر پی ٹی اے سے انہوں نے وضاحت طلب کر لی ہے اور پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے تیاری کے لیے وقت دے دیں تو اس پر چیف جیسے سامیر فاروق نے کہا کہ سندھ میں بھی ایک ایسا کیس تھا آج تو توہین عدالت کی کاروائی ہونے تھی تو وہاں پہ کیا بنا تو انہوں نے کہا کہ جی توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ ہمارا اس درخواست کا قابل سماعت ہونے پر اتراز ہے جس پر عدالت نے کہا کہ جس نے بھی کیا ہے جو بھی کیا ہے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹفارم بند ہے یہ انسانی حقوق کی حلاف ورزی ہو رہی ہے وہ کیوں بند ہے اس پہ وضاحت دیں اس پہ اپنا جواب جمع کرائیں آہ چونکہ جو جیسا بھی ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم پورا ایک بند ہے تو میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیند میں بھی انہوں نے کہا کہ ڈیلر ڈالا کام ہی چل رہا ہے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اس عدالت میں پراپر آنسر سمیٹ کریں ہمیں بتائیں کہ جو بھی ہو رہا ہے کس منعات پہ ہو رہا ہے کون حکم دے رہا ہے کس کے کہنے پہ یہ بند کیا گیا ہے عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل کو آئندہ سماعت پر واضح جواب جمع کرانے کا کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جواب واضح ہونا چاہیے عدالت کو بتائیے کہ دراصل کیا ہو رہا ہے یہ جو پسک بردہ چیزیں چل رہی ہیں وہ بتائیں بھئی کیا چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اطراز ہے وکیلی درخواست گزار نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹفارم بند کرنا اب بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس پر عدالت نے کہا اب جواب تو آنے دے اپنے ہتھیار پہلے ہی نہیں دکھا دیے جاتے تو ایک جواب آنے دے پھر تسلی سے ہم اس کو سنیں گے اور اس پہ ایک بہترین فیصلہ جاری کریں گے اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم لمبی تاریخ نہیں دے رہے ہم نے جواب جلدی طلب کیا ہے اس پہ جواب ہمیں جمع کرائیں اور جو سمات ہے کہ اس کی وہ چھبیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی ناظرین ابھی تک کی بڑی ڈیولپمنٹس یہ تھی عمران حان کا ابھی بھی اتنا بولڈ سیئن دینا اور کسی طرف جھکاؤ نہ رکھنا آہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک آہ تگڑے صاحب کے مالک ہیں ڈٹے ہوئے ہیں جھکے نہیں ہیں ابھی تک بکے نہیں ہیں اور آہ انہوں نے اپنی آہ یہ بریسٹر گوھر کو اور دیگر کو بھی پیغام پہنچایا اور کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہمیں اپنے لوگ اتارنے ہیں وہ لوگ اتارنے ہیں جو ہمارے ہیں اس اور بھی انہوں نے کافی زیادی گفتگو کی المتصر کہ عمران حان کا جو گیر رسمی انہوں گفتگو کی صحافیوں سے وہ بولڈ سٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی بھی ڈیل کی کوئی جائش نہیں انہوں نے بتائی حالانکہ بریسٹر گوھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کے لیے تیار ہیں وہ چند ایک نقاط پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سینئر وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے شجیب ہان زیادہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی انہوں نے سے صورتحال جو چل رہی ہے وہ اس احکام کی جانب قتم جاتی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی نون لگ میں یہ جو لڑائی ہے یہ چل رہی ہے جاری رہے گی اور ایک اور بڑی بات کہ جو انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کو پاکیسن تحریکی انصاف نے خط لکھا ہے انہیں کہا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیا جائے جس پہ پاکیسن تحریکی انصاف کے ترجمان ایفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی ہم نے ایسی کسی قسم کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی کوئی خط نہیں لکھا یہ الزام بلکل بے بنیاد ہے ویورز ابھی تک کی لیٹس اپ ڈیٹس یہی تھی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے ویورز اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نکبان پاکستان زندہ بات